پاکستان کے بارے اور کراچی میں وہ قتل و غالت ہوا ہے جو تاریخ میں بہت کم کسی اور شہر میں ہوا کراچی کا وارث کوئی نہیں ہے دعویدار بہت سارے ہیں کراچی کو لوگ سر نوچنے کے لئے ہیں جہاں سیاست لاشن کے اوپر بھی مسلحتی ہوئی ہے یہاں خدای جو طفان یا بارش ہوتی ہے وہ بھی ہم مسلحتوں میں استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی سیاست میں استعمال کرتے ہیں لہذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کراچی پورے پاکستان کو کلانے والا شہر ہے کراچی ہماری ماں کی طرح ہے کراچی کو توجہ کی ضرورت ہے کراچی کو وہ خوشحالی دینا چاہیے جو آج سے بیس پچیس سات پہلے کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے حالت بہت بری ہے اس لئے کہ ہم جنگ ہیں اور وہ جنگ کے وفاقی اور صوبائی اور بلدیاتی تیر و حکومتوں اپنے مفادات کے لئے لڑ رہے اور اپنی مفادات کی بات کرے عوام کے لئے آج دن تک کسی نے سوچا ہی نہیں کیونکہ یہاں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کبھی آر ٹی اے سیسٹم بیٹھ جاتا ہے کبھی ٹپے لگ جاتے ہیں الطاب بھئی ہم لندن میں بیٹھا ہوتا ہے ٹپے لگا کے لوگ دو دو لاکھ روڑ لیتے ہیں تو لہٰذا عوام کی اہمیت نہیں ہے جب تک آپ فیئر فری ٹریسفرش الیکشن نہیں کرو گے اکراس دی بورڈ جس سے ہم نے کہا تھا کہ اپریشن کریں اور وہ کسی قومیت پارٹی یا مسئلہ کے خلاف نہ کریں شاید سید صاحب کراچی کے مسائل پر بات ہو رہی تھی میں نے پوچھا تھا کمپیریزن کریں باقی شہروں سے خیر آپ اس کو الیکشن کی طرف لے گئے ہیں یہ بھی آپ کا رائٹ ہے آپ بات کر سکتے ہیں